ایک کومنٹ ایسا تھا کہ جس کا میں یہاں پر ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایک سال پیشے دیکھیں آپ آگے نہیں دیکھیں کہ جی پتلا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی وڈیو میں خوش آمدید پاک ویلچ انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پر فیصل آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں جو باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ دوستوں کے لئے جانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اچھی طرح سے کہ آج سے چند دن قبل ایک ایشو جو ہے وہ یوکے میں پیش آیا تھا جس میں جو اب مبشر صدیق نے کوئی ناروہ سلوک کیا تھا میرے ایک کسی بھائی کے ساتھ دیسی جٹ یوکے سے ہیں جو ان کے ساتھ جو اب کوئی ناروہ سلوک کیا تھا تو اس واقعے کے بعد ناظرین ایک یوکے ہیں کہ ایک ٹرنڈ سا چل پڑا ایک تھر تھلی سجو ہے وہ سوشل میڈیا پر مچی لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی بہت سارے لوگوں نے جو آپ کو یہ سارے معاملات بتائیں ہوگے اور بہت سارے لوگوں نے جو اپنا ریاکشن بھی دیا ہوگا اپنا ریوی بھی دیا ہوگا آج کیسے ویڈیو میں ناظرین جو باتیں میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس دن میں لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ دوستوں سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ فیوچر میں کبھی جو کہ اس طرح کو کوئی معاملہ ہو میں نہیں چاہتا کہ فیوچر میں میرا کوئی بھائی یا میرے بہن جو ہے وہ کبھی کسی سے ملنے کے لئے جائے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح کے کسی رویہ کا سامنا کرنا پڑے تو ناظرین میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے پسند کیا بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رائے بھی دی تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بیٹ کومنٹس بھی کیے ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ میں جو ہے وہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ میں ان سے سیکھا ایک کومنٹ ایسا تھا جس کا میں یہاں پر ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس کومنٹ نے جو ہے وہ خاص طور پر مجھے ٹچ کیا تو میں نے جو ہے وہ ان کو وہاں پر ریپلائی بھی کیا تھا اب یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی تھا ان کے کومنٹ کیا تھا میں نے کہا جی آپ اگر لوگوں کو چائر شیئر سنا کر جو ہے وہ خود کو کوئی بڑا بنے خان یا خود کو بڑا سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش کرنے تو وہ تم بھی تنے سمجھدار نہیں ہو کیونکہ جتنی تمہاری سمجھ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کا تجربہ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں جائیں انہوں نے اپنے کومنٹ میں کیا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا تو میں یہاں پر جس جتنا کہنا چاہوں گا کہ سو پشتوں سے پیشہ آباہ سپاہ گری ہے میری سو پشتوں سے پیشہ آباہ سپاہ گری ہے میری کچھ شائری ذریعہ عزت نہیں لگتی مجھے کچھ شائری ذریعہ عزت نہیں لگتی مجھے تو یہ ناظرین غالب کا شیر ہے تو اب جو ہے وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانے والا اب جو بندے سمجھدار ہیں جو شائری کو سمجھتے ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ناظرین ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں جتنے بھی میرے یوٹیوبر بھائی ہیں جتنے بھی میری یوٹیوبر بہنیں ہیں جو یوٹیوبر کام کر رہے ہیں ان کے لئے بڑا یہ ناظرین یہ جانا بہت ضروری ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ یہ کلر لی طور واضح طور پر بتاتا جب آپ کسی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں جب آپ کسی سے شارٹ آؤٹ لیتے ہیں تو آپ کو کونسی بات کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں آپ جب آپ کسی کے پاس ملنے کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا کونٹینٹ اس بندے کے کونٹینٹ سے میچ کرتا ہے کیا ایسا ہے مباشر صدیق سے ملنے کے لئے گئے تو مباشر صدیق کا جو کونٹینٹ ہے وہ ہے فوڈ سے ریلیٹڈ وہ جو ہے وہ فوڈ ریسپیز بتا رہے ہوتے ہیں تو اگر تو جو ہے وہ ان کا کونٹینٹ اس سے ملتا ہے پھر تو اس سے جو ہے وہ ملنے کا ان کو کچھ فائدہ ہوگا وقتی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوتا رہے گا جو ہے بندہ ایک دفعہ نظروں میں آجتا ہے اگر آپ کا کونٹینٹ اس بندے سے میچ نہیں کر رہا تو اس سے آپ کو ملنے کا کتن کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ وقتی طور پر آپ کو جو ہے اس بندے کے وجہ سے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ مباشر صدیق سے ملا تھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کا کونٹینٹ اس سے میچ نہیں کر رہا اس کی آڈینس ہے وہ اس کے کونٹینٹ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ٹائپ کا کونٹینٹ دیکھیں گے ایک تو یہ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے سے دوسرا یہ کہ ناظرین ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جو ہے وہ ملنے کے لیے چل کر جائیں آپ لوگ اس بات کا اندازہ کریں کہ کونسی چیز ہے جو ہمیں اس بات سے مجبور کرتی ہے کہ ہم جائیں کسی کے پاس جا کر شارٹ آؤٹ لیں کسی سے ملاقات کریں یا کسی کے ساتھ سیلفیاں لیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں جب بندہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے ہارڈ ورک کرنے کے بعد بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی جب اس کو کامیابی نہیں ملی ہوتی تب اس کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اب مجھے کامیابی نہیں ملے گی انٹیل کہ میں فلاں بندے سے جا کے ملوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا شارٹ آؤٹ لوں اسے شارٹ آؤٹ لوں اس کے ساتھ ویڈیو بناوں اس کے آرڈینس کے سامنے جاؤں تاک جا کر مجھے کامیابی ملے گی مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے لوگ بغیرہ بغیرہ اس طرح کی باتیں دیکھیں آپ ایک بات کو جو ہے وہ آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اپنے چینل پر کام شروع کیا تھا جب اپنے چینل ہی نہیں یوٹیوب سے بھی ہٹ جائے اوبرال آپ فیزیکلی جتنے بھی کام ہیں آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں فرس ڈے جب آپ نے کام شروع کیا تھا تب زیرو سے سٹارٹ کیا تھا جب آپ ایک سال محنت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی خاص حاصل نہیں ہو رہا تب آپ کے لئے سب سے بہتر آپ کو طریقہ کار بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک سال پیشے دیکھیں آپ آگے نہیں دیکھیں کہ جی مطلعہ ہے یہ ہے وہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک سال پہلے آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تب آپ کہاں تھے آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا ایک مہینے بار آپ کے پچاس سبسکیبر سو سبسکیبر یا دو سو سبسکیبر یا آپ کی ایک اچیومنٹ دو اچیومنٹ یا چار اچیومنٹس ہوں گی آپ ان کو یاد کریے کہ آپ نے وہ والی اچیومنٹ کی ہیں تو وہ زیرو سے تھی اب جو ہے وہ میرے پاس اگر چار ہزار سبسکیبر ہیں اگر میرے پاس چار ہزار سبسکیبر ہیں تو یہ چالیس ہزار بھی ہو جائیں گے یہ گریجولی سلولی سلولی آپ ہو رہا ہے آپ ایک پیپر لیں ایک پینل لیں اور ایک لسٹ بناتے جائیں کہ آج سے ایک سال پہلے آپ کے پاس کیا کیا نہیں تھا اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کیا ہے دیکھیں بہتری آ رہی ہے گریجولی بہتری آ رہی ہوتی ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نواز دیا ہے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس امپروو ہوئی ہیں پرانی بائیک تھی نئی بائیک آگئی ہے ہمارے پاس کپڑے جو ہے وہ کم تھے وہ زیادہ ہو گئے ہیں پہلے لوگ کوالٹی کی تھے وہ اچھی کوالٹی کے آگئے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مبشی صدیق اگر اس کے جو ہے وہ ملینز میں سبسکرابرز ہیں تو ہمیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا عرصہ محنت کی ہے ہماری اچیومنٹس کیا ہے دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں جب آپ اپنی اچیومنٹس پر نظر رکھیں گے جب آپ دیکھیں گے اب آپ غور کریں گے کہ آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے وہ چیز آپ کو اوپر لے کے جائے گی جب آپ غور کریں گے کہ آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے ایسا کرنے سے آپ کے اندر ایک کونفیڈنس بلٹ ہوگا کہ یار الحمدللہ ایک مہینے میں میں نے سو سبسکرابر لے لی اگر میں یہ مہینہ کام نہ کیا ہوتا تو میرے پاس یہ سو بھی نہ آتے اگر آپ کو بتاؤں یہ سو سبسکرابر بہت چھوٹی سی بات ہے تو یہ چیزیں غور کرنے سے آتی ہیں جب ہم اس طرح کی جب غور نہیں کرتے جب سوچتے نہیں ہیں جب فوکس نہیں کرتے پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم فلاں بندے سے جا کے ملیں ہم فلاں بندے سے شاٹ آٹ لیں فلاں بندہ اگر ہمارے ساتھ مل لیتا ہے تو ہمیں عروج مل جائے گا ہمیں بھی کامیں بھی ملے گی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا ہم کسی سے بھی جا کے ملتے ہیں وہ وقتی طور پر ایک جو ہے وہ چند دن کے لیے فیم ہوتا ہے اگر آپ نے پرمننٹ فیم لینا ہے اگر آپ نے پرمننٹ کامیاب ہونا ہے اگر آپ نے پرمننٹ جو ہے وہ ارننگ کرنی ہے پرمننٹ جو ہے وہ سکسینس حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرمننٹ محنت کریں آپ ہارڈ ورک سے اوپر آئیں آپ جو ہے وہ اپنے ایک پلانڈ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ایک منزلے تحہ کریں جو کامیابی آپ کو اہستہ اہستہ ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور جو کامیابی ایک دم سے جو ہے وہ ایک جھٹکے سے ملتی ہے پھر وہ اسی سپیڈ سے نیچے بھی گراتی ہے آپ کو تو یہ چیزیں ناظرین فوکس کرنے والی ہوتی ہیں باقی ناظرین یہ باتیں میں نے آپ کو جب میں بتائی تھی کہ سارا سیچوشن کیا تھا سارے معاملات کیا تھے میرا پوائنٹ اب بھی وہی ہے کہ اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں جاتے تو پھر وہ اگلے کی منزق آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کی پرائم منسٹر کا بیٹا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ بہت بڑا وی آئی پی ہیں دیکھیں وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا نہ ہی میں یہاں پر جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میں جس یہ کہوں گا کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ذاتی طور پر آپ کے ذاتی بہتری کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ذاتی سیلف ریسپیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں تاکہ آپ کو اگر اغلا بندہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا اگر اغلا بندہ آپ کو پروپر ٹریٹ نہیں کرتا تو کم از کم آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آپ یہ کہنے والے ہوں گے کہ یار اتنی بھی حیاء نہیں کی اتنی بھی شرم نہیں کی کہ میں نے اپوائنٹ بینٹ لی تھی میں نے ٹائم لیا تھا یار مجھ سے بات کر کے مکر گئے ہو یار مجھ سے زبان کر کے مکر گئے ہو آپ اس طرح کی باتیں تب کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپوائنٹ بینٹ ہو جب آپ نے ٹائم لیا ہو جب آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہو جب آپ نے کچھ تیہ کیا ہو جب اس طرح کی باتیں آپ کے پاس ہوں گی تب آپ کہنے والے بنیں گے جب آپ ویڈاؤٹ اپوائنٹ بینٹ کے جائیں گے تو اغلا بندے کی مرضی وجہ سے مرضی آپ کو ٹریٹ کرے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اور اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں تو یہ ناظرین چھوٹا تھا میرا پیغام تھا جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلی کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ انفرمیشن اور بے باک تجزیر بروقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تو ناظرین ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اپنی دوست پروفیسر آزم ساغر کو اجازت اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زرہ خیار رکھے گا اللہ حافظ